تم چیپ بوس اب تو مجھے ہی بتا دو کہ گریڈ بول کے انچارچ ڈوچے کو کال کرنے کے لیے ٹرانس میٹر فرکوینسی کیا ہے امران نے چیپ بوس سے مخاطب ہو کر پوچھا مجھے معلوم نہیں ہے اور نہ ہی میرا اس سے کبھی واسطہ رہا ہے چیپ بوس نے جواب دیا اچھا پھر گریڈ بوس کی فرکوینسی بتا دو امران نے پوچھا تم یقین کرو امران کہ گریڈ بوس کو ہم کال نہیں کر سکتے وہ خود ہی ہمیں کال کرتا ہے چیپ بوس نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اچھی طرح جاننے کے بہت جود میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہو امران نے اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے کاٹ کھانے والے لہچے میں کہا میں سچ کہہ رہا ہوں تم یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں اس چیپ بوس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تنویر تم سچ اگلوانے کے ماہر ہو اسے ذرا بتاؤ کہ سچ کیا ہوتا ہے امران نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک سائٹ پر کھڑے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا ابھی بتاتا ہوں تنویر نے دات نکالتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس چیپ بوس کی طرف بڑھنے لگا اس کی آنکھوں میں بے پنا چمک ابر آئی تھی رک جاؤ میں بتاتا ہوں تم سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا چیپ بوس نے تنویر کے چہرے پر موجود تاثرات اور اس کی آنکھوں میں ابرنے والی چمک سے ہی دہشت زدہ ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی اس نے جلدی جلدی مقصود فریکوینسی بتانی شروع کر دی امران نے ہاتھ اٹھا کر تنویر کو روک دیا یہاں کوئی لانگ رینج ٹرانس میٹر ہے امران نے تکاشی سے پوچھا اور اس نے سر ہلا دیا پھر اس نے ایک کمرے کی نشان دہی کی جہاں یہ نصب تھا ان دونوں کا خیال رکھنا میں بھی کال کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ اس نے درست بتایا ہے یا نہیں امران نے تنویر اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر تیزی سے مل کر دروازی کی طرف بڑھ گیا پھر اس کی واپسی تقریباً دس منٹ بعد ہوئی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت موجود تھی انہوں نے واقعی درست بتایا ہے اس لئے انہیں مزید تکلیف سے بچا لینا چاہیے امران نے مسکراتے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور تنویر نے ہاتھ میں موجود مشین گن کا ٹریگر یکلک دبا دیا دوسرے لمبے ریٹریٹ کی مقصوص آوازوں کے ساتھ ہی وہ دونوں لاشوں میں تبدیل ہو گئے اوہ یہ کیا کیا تم نے زخمیوں کو اس طرح سرد مہری سے مارنا کہاں کی انسانیت ہے جولیا نے انتہائی گسلے لہچے میں کہا یہ ان کے لئے ضروری تھا ونہ انہیں گولیاں لگے جتنی دیر ہو چکی ہے اب ان کا علاج ناممکن ہو چکا ہے تم نے ان کے چہروں پر آ جانے والی نیلاہٹ نہیں دیکھی ان کے خون میں باروت کا زہر پوری طرح شامل ہو چکا تھا اب سوائے اس کے کہ یہ سسک سسک کر مرتے اور کوئی صورت نہ تھی اس لئے میں نے انہیں تکلیف سے بچا لیا ہے امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور جولیا ہونٹ بیچے خاموش ہو گئی اسی لمبے باہر سے ہون کی آواز سنائی دی اور امران تیزی سے باہر کی طرف مڑ گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ سبدر ہورن بجا رہا ہوگا کیونکہ جاتے وقت تو اس نے کوٹڑی سے بٹن دبا کر گیٹ کھول لیا ہوگا لیکن اب وہ باہر سے گیٹ نہ کھول سکتا تھا امران باہر آ کر کوٹڑی میں گیا اور اس نے بٹن دبا دیا گیٹ کھلتے ہی سبدر کار ڈرائیو کرتا ہوا اندر آ گیا فرنیڈو اس کی ساتھ والی سیٹ پر موجود تھا امران کے باقی ساتھی بھی باہر آ چکے تھے کوئی پرابلم تو پیش نہیں آئی امران نے ان کے کار سے اترنے تک قریب پہنچتے ہوئے پوچھا نہیں صرف دو افراد تھے جلد ہی ڈھیر ہو گئے سبدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور امران بھی مسکراتیا مجھے تو ان لوگوں نے بےہوشی کا انجیکشن لگا کر لٹایا ہوا تھا مجھے تو سبدر صاحب نے ساری صورتحال بتائی ہے کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ یہ روبارٹ گدار ہے فرنیڈو نے ہور چباتے ہوئے کہا یہیں تو ان سے گلتی ہوئی ہے کہ انہوں نے بےہوشی کی دوہ انجیکٹ کی ہے انہیں تو کوئی زہر انجیکٹ کرنا چاہیے تھا امران نے کہا اور امران کے ساتھی تو ہنس پڑے جبکہ فرنیڈو کا چہرہ یکلک زرد پڑ گیا اوہ واقعی ان سے یہ بائید بھی نہ تھا اور نہ جانے کیوں انہوں نے مجھے زندہ رکھا فرنیڈو کو شاید امران کی بات سن کر پہلی بار احساس ہوا تھا کہ واقعی ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی تھی اس لئے وہ اپنا غصہ بھول کر خوف صدا ہو گیا اس روبرٹ کو تکاشی نے تمہارا کاروبار اور جائدات تو بخش دی تھی لیکن سارے جزیرے میں فائلی ہوئی تمہاری گل فرنڈز بخش نہ بھول گیا تھا اس لئے روبرٹ نے تمہیں زندہ رکھا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فرنیڈو نے فیکی سی ہسیں ہستے ہوئے مو دوسری طرف کر لیا ابھی وہیں کھڑے ہو کر گل فرنڈز کی باتیں کرتے رہو گے یا کوئی کام بھی کرنا ہے جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر شدید گستے کے آثار موجود تھے شاید اس کے لئے یہ بھی ناقابل برداشت تھا کہ امران کا دوست بھی گل فرنڈز رکھے فرنیڈو یہاں جزیرے پر کوئی ایسی مشین کہیں موجود ہے دوست تو گریٹ ویکٹری کا سلسلہ چاری رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ جو سیٹیلائٹ ٹرانس میٹر کالز کا مہلے وقت چیک کر سکے امران نے یقلق فرنیڈو سے مخاطب ہو کر کہا مشین سیٹیلائٹ ٹرانس میٹر کالز کا حدود اربع مجھے تو معلوم نہیں ہے البرتہ میرا ایک دوست ہے اسے ایسی ہی مشینوں پر ریسرچ کرنے کا جنون ہے ہم سب اسے مزاق میں پروفیسر ٹرانس میٹر کہتے ہیں کہو تو اس سے بات کر لیتے ہیں فرنیڈو نے سوچتے ہوئے کہا واہ نام تو خوبصورت ہے ٹھیک ہے اگر وہ بولنے والا ٹرانس میٹر ہے تو پھر بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فرنیڈو ہس پڑا لیکن اس کے پاس جانا پڑے گا وہ سکت کناہی پسند آدمی ہے شمار مشہور کمپنیوں میں اس کے حسیث موجود ہیں فرنیڈو نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو ساتھیوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گا تلاش کرو اور میں اس پروفیسر ٹرانس میٹر سے بات کر لیتا ہوں اگر وہ کام دے گیا تو پھر گریڈ بال کے لیے بلکل ہی الہیدہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی کیونکہ اب تو آپ دوست بھی ختم ہو چکی ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا یہاں فون تو ہوگا میں فون کر کے کارے منگوا لیتا ہوں فرنیڈو نے کہا اور امران نے سر ہلا دیا پھر امران اس سے ساتھ لیے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں فون موجود تھا ٹرانس میٹر کی مقصود ٹونٹوں کی آواز سنتے ہی کرسی پر بیٹھے دوچے نے چونک کر سامنے رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانس میٹر کا بندن پریس کر دیا ہیلو وارٹر پاور ہیڈکارٹر کالنگ اوور بندن پریس ہوتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی یس ڈوچے اٹینڈنگ فرام گریڈ بول اوور ڈوچے نے سپارٹ لہنچے میں جواب دیا چیپ بوس سے بات کرو اوور دوسری طرف سے کہا گیا یس بات کراؤ اوور ڈوچے نے چونک کر جواب دیا چیپ بوس کی اس وقت اچانک کال نے اسے واقعی چونکا دیا تھا ہیلو چیپ بوس سپیکنگ اوور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چیپ بوس کی آواز سنائی دی یس باس ڈوچے بول رہا ہوں اوور ڈوچے نے اس بار مودبانہ لہچے میں کہا ڈوچے میں نے تمہیں ایک خوشکبری سنانے کے لیے کال کیا ہے عمران اور اس کے سارے ساتھی حلق کر دیے گئے ہیں اور ان کی آبدوست بھی تباہ ہو چکی ہے وارٹر پاور کے سر پر منڈلانے والا یہ بھیانک خطرہ اب ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے اب تم کھل کر گریٹ بال کا مشن مکمل کر سکتے ہو اوور چیپ بوس کے لہجے میں بے پناہ مسررت تھی او تھانک گوڈ اگر واقعی ایسا ہو گیا ہے تو واقعی بہت بڑا خطرہ دور ہو گیا ہے اوور ڈوچے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے چواب دیا لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے چیپ بوس کی اس اطلاع پر یقین نہیں آیا اس لیے شاید اس نے اگر واقعی کے الفاظ جواب میں استعمال کیے تھے تمہارے لہجے اور فکرے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں اس خبر پر یقین نہیں آیا اوور چیپ بوس کا لہجہ بے پناہ سکت تھا ایسی بات نہیں ہے بوس دراصل وہ امران اس قدر خطرناک آدمی ہے کہ اس کی موت جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لی جائے یقین نہیں آتا کہ یہ بھوت واقعی مر چکا ہے اوور ڈوچے نے فوراں ہی معذرت بھرے انداز میں کہا تمہاری بات درست ہے اس لیے میں نے اس کی فوری موت تکاشی کے ہاتھوں روک دی تھی اور باچان کے چیف کو وہاں بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں لاک کر کے مجھے اطلاع دے اور ابھی میری اس سے بات ہوئی ہے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے امران اور اس کے ساتھیوں کو گولیاں ماری ہے اوور چیپ بوس نے اسی طرح سکت لہجے میں کہا ٹھیک ہے بوس پھر تو واقعی یہ خطرہ ختم ہو گیا پھر گریٹ بول کو دوبارہ ڈا کر جزیرے پر لے جایا چاہے کیونکہ یہاں ساف پانی کی بہت تنگی ہے وافر مقدار میں ساف پانی میسر نہیں آ رہا جو فائرنگ سیکشن کے لیے بہت ضروری ہے اوور ڈوچے نے کہا ہاں بلکل اب کسی قسم کے خطرے کا کوئی امکان نہیں رہا تم اسے اتمنان سے واپس لے جاؤ اور کھل کر کام کرو لیکن جس قدر جلد ہو سکے اسے مکمل کرو کیونکہ ہو سکتا ہے پاکش یا سیکریٹ سرویس کا کوئی اور گروپ نہ مقابلے پر آ جائے اس لیے کام جلد از جلد اور انتہائی تیز رفتاری سے مکمل ہونا چاہیے اوور چیپ بوس نے کہا بوس اگر ساپ پانی پوری مقدار میں میسر آ جائے تو دو ہفتوں میں ہم اپنا مشن مکمل کر سکتے ہیں اوور ڈوچے نے کہا اوکے ٹھیک ہے اوور اینڈ آل چیپ بوس نے کہا اور اس کے ساتھی ٹرانس میٹر سے دوبارہ ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگی ڈوچے نے ہاتھ بڑا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کیا اور پھر میس پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے چند بٹن پریس کر دیئے یس کنگ اس پیکنگ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی کنگ مین آپریشن روم میں آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ڈوچے نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیرے ابر آئی تھی تقریباً پانچ میٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک سمارٹ جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا آو کنگ بیٹھو ڈوچے نے اسے دیکھتے ہی میس کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بوس کوئی خاص بات ہو گئی ہے کنگ نے حیرت برے لہجے میں پوچھا اور کرسی پر بیٹھ گیا ہاں ابھی چیپ بوس نے اطلاع دی ہے کہ جزیرہ آرشیہ کے تکاشی نے باچان کے واٹر پاور چیپ کے ساتھ مل کر پاکیشیا سیکریٹ سروس کے ایک خطرناک ترین گروپ جس کا لیڈر علی عمران ہے کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن مجھے اس اطلاع پر یقین نہیں آ رہا مجھے معلوم ہے کہ تکاشی تمہارا گہرا دوست ہے کیا تم آرشیہ جا کر اس کی تصدیق کر سکتے ہو دوچے نے آگی کی طرف جھکتے ہوئے کہا اگر تکاشی نے ایسا کہا ہے تو پھر یقینا درست کہا ہوگا وہ چھوٹ نہیں بولتا ویسے میں وہاں جا کر اس کی آسانی سے تصدیق کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے تکاشی کا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے کینگ نے جواب دیا اوکے پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا میں جب تک اس عمران کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو مجھے یقین نہیں آ سکتا دوچے نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے آپ کا حکم بوس کینگ نے جواب دیا ٹھیک ہے میں سپیشل آبدوس نکلواتا ہوں تم اپنے سیکشن کو اپنی عدم موجودگی میں کام کرنے کی مکمل ہدایت دے آؤ تاکہ تمہاری عدم موجودگی میں کام میں کوئی حرج نہ ہو اور پھر سیدھے اسپیشل آبدوس سیکشن میں پہنچ جانا میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا دوچے نے کہا اور کینگ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا پھر تقریبا آدھے گھنٹے بعد گریڈ بال سے نکلنے والی اسپیشل آبدوس انتہائی تیز ربطاری سے سفر کرتی ہوئی جزیرہ آرشے کی طرف تیزی سے چلتی جا رہی تھی دوچے اور کینگ دونوں ہی آبدوس کے ایک خاص حصے میں بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کے جسموں پر جدید اور قیمتی کپڑے کے سوٹ تھے وہ ان سوٹوں کی وجہ سے آلہ طبقے کے بزنس مین لگتے تھے تقاشی کو تم کہاں ڈھونڈوں گے دوچے نے پوچھا اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بوس کسی بھی کلب یا جوے خانے میں پہنچ کر میں اسے پیغام دوں گا اور میرا نام سنتے ہی وہ جہاں کہی بھی ہوگا سر کے بل دورتا ہوا آ جائے گا کینگ نے بڑے فقریہ لہجے میں کہا اور دوچے نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا اسی لمحے آبدوست کے عملے کا ایک آدمی اندر داخل ہوا بوس ساحل آنے والا ہے آپ آؤٹ روم میں آ جائے آنے والے نے مودبانہ لہجے میں کہا اور دوچے اور کنگ دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ گوتا خوری کے لباس پہنے آبدوست سے نکل کر ساحل کی طرف تیرتے ہوئے جا رہے تھے ساحل پر پہنچ کر وہ دونوں پانی سے باہر آئے آبدوست کے عملے کا ایک آدمی پہ ان کے ساتھ ہی تھا ان دونوں نے ساحل پر پہنچ کر گوتا خوری کا لباس اتار کر اس دیسرے آدمی کے حوالے کیا اور خود تیزی سے ساحل پر کچھ دور بنے ہوئے ایک ہٹل کی طرف بڑھ گئے جہاں سے انہیں آسانی سے ٹیکسی مل سکتی تھی اور واقعی ہٹل کے گیٹ کے پاس پہنچتے ہی انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی چیئرز کلب لے چلو کنگ نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے میٹر ڈاؤن کیا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد وہ چیئرز کلب کے شاندار امارت کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے کنگ نے ڈرائیور کو کرایا دیا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کلب کے ہال میں داخل ہو گئے آلہ سوسائٹی کے مرد اور عورتوں سے ہال بھرا ہوا تھا اور مردوں کی سرگوشیوں اور عورتوں کے ہلکے ہلکے مترنم کہکہوں سے ہال کا ماحول بہت رومانی سا ہو رہا تھا ایک طرف بنے ہوئے طویل کاؤنٹر پر ایک نوجوان مرد اور دو خوبصورت لڑکیا کام میں مصروف تھی نوجوان کاؤنٹر بوائی کنگ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر چونک پڑا ہیلو جیمی تم یہاں ہو کنگ نے مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہا اوہ مسٹر کنگ آپ بڑے عرصے بعد نظر آ رہے ہیں میں تو ایک سال سے یہاں ہوں جیمی نے مسکراتے ہوئے چواب دیا اچھا ویری گوڈ تمہارا بوس تکاشی کہاں ہے میں نے اسے فوری ملنا ہے کنگ نے کہا بوس تکاشی وہ تو زیرو ہاؤس گیا تھا اس کے بعد تو اس کی خبر نہیں ہے باچان سے ان کا کوئی دوست آیا تھا چارٹر تیارے سے اس کے ساتھ گئے ہیں جیمی نے چواب دیا زیرو ہاؤس وہ آرکس کالونی کی سرک رنگ کی کوٹی وہی ہے نا زیرو ہاؤس کنگ نے کہا ہاں وہی ہے آپ شاید بوس کے دوستوں میں واحد دوست ہیں جنہیں بوس کے سارے اڈو کا بکھو بھی علم ہے جیمی نے ہستے ہوئے کہا اور کنگ بھی ہست دیا وہاں فون تو ہوگا فون پر بات کر لو ڈوچے نے کنگ سے مخاطب ہو کر کہا میں نے بھی فون کیا ہے جناب لیکن شاید بوس نے فون کا ریسیور اٹھا کر رکھ دیا ہے کیونکہ کال ڈیڈ ملتی ہے بوس جب کسی اہم کام میں مصروف ہو تو اکثر ایسا ہی کرتا ہے جیمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم وہی چلے چلتے ہیں کوئی گاڑی کھڑی ہے اب کہاں ٹیکسی لیتے فیریں گے کنگ نے کہا اوہ یسر آپ کے لیے گاڑیوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے یہ لیجے چابی نئی گاڑی ہے گیریج نمبر دو میں کھڑی ہے جیمی نے کاؤنٹر کے اندروں نے کھانے سے ایک چابی نکال کر کنگ کو دیتے ہوئے کہا تھینکیو جیمی کنگ نے مسکرا کر کہا اور جیمی کے ہاتھ سے چابی لے لی فرنیڈو بھی تو آپ کا دوست تھا جیمی نے اچانک چوکتے ہوئے کہا تھا کیا مطلب ہے کیوں کیا ہوا ہے کنگ نے چونک کر پوچھا اس نے بوس تکاشی سے گداری کی نتیجے میں تھا ہو گیا اس کا سارا بزنس بوس تکاشی نے اس کے اسسسٹنٹ روبرٹ کے حوالے کر دیا ہے روبرٹ بھی زیرو ہاؤس میں ہے جیمی نے کہا اوہ ویری بیڈ کینگ نے افسوس بھرے لیچے میں کہا اور واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد دوچے اور کینگ نیلے رنگ کی جدید موڈل کی خوبصورت کار میں بیٹھے کلب کے مین گیٹ سے باہر نکل رہے تھے یہ فرنیڈو کون ہے کینگ دوچے نے پوچھا یہ تکاشی کے سچے موتیوں کا ٹھیکے دار ہے ویسے پہلے یہ خود سچے موتیوں کے تمام کاروبار کا مالک تھا اور بوس تکاشی کے آرشیہ میں وارد ہونے سے پہلے یہاں فرنیڈو کا ہی سکہ چلتا تھا تمام بڑے جرائم کے پیچھے اس کا نام ہوتا تھا لیکن بوس تکاشی نے یہاں کر اسے بلکل کونے میں دھکیل دیا تھا اب یہ صرف بزنس کرتا تھا بس موکہ ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کبھی جرم بھی کر لیتا تھا کینگ نے پوری تفصیل سے فرنیڈو کا تعریف کراتے ہوئے کہا اور دوچے نے سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد کار ایک کولونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک کوٹی کے سامنے جا کر رک گئی کوٹی کا فاتک بند تھا کینگ نے پوری آواز سے ہون بجانا شروع کر دیا لیکن جب کئی بار ہون دینے کی باوجود اندر سے کوئی ردعمل ظاہر نہ ہوا تو کینگ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور فاتک کی طرف بڑھ گیا اب اس نے ستون پر نصب کول بیل کے بٹن کو پریس کرنا شروع کر دیا فاتک کے قریب ہی سے کول بیل بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کوئی ردعمل ظاہر نہ ہوا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوٹی کھالی ہو دوچے نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن ہے کوئی نہ کوئی ملازم تو ضرور ہونا چاہیے کینگ نے کہا اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوائے کبھی کبھار سڑک پر سے گزرنے والی کار کے علاوہ وہاں کوئی آدمی نہ تھا چنانچہ اس نے جھک کر پتلون کے پائنچے زرہ زرہ سے اوپر کو موڑے اور پھر وہ اس قدر تیزی سے فاتک کے اوپر چڑ گیا کہ دوچے بھی اس کی تیزی اور فرتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا چند لمحوں میں ہی کنگ دوسری طرف کچھ چکا تھا پھر تقریباً دو میٹ بعد ہی فاتک خود با خود کھلتا گیا لیکن فاتک سے نمودار ہونے والے کنگ کا چہرہ دھوا دھوا ہو رہا تھا چوکی دار کی لاش پڑی ہوئی ہے کوٹھڑی میں اس لیے وہ فاتک کھولنے کا سسٹم آن نہ کر رہا تھا کنگ نے تیز لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے اسٹیرنگ پر بیٹھ کر اس نے کار کھولے فاتک سے اندر بڑھا دی چوکی دار کی لاش کیا مطلب دوچے نے بری طرح چونک کر پوچھا لیکن کنگ نے صرف ازبات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا موز سے کوئی جواب نہ دیا اس کی چہرے سے واقعی شدید ترین پریشانی کے آثار نمائی تھے اس نے پورچ میں جا کر کار روک دی اور اس بار کنگ کے ساتھ ساتھ دوچے بھی کار سے نیچے اتر آیا سامنے برامدے میں خون ہی خون پہلا ہوا تھا اور ایک دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا جس کے اندر بھی خون کی لکیر جا رہی تھی کوٹی خالی ہی لگتی تھی کنگ اور دوچے دونوں ہی تیزی سے برامدے کراوس کر کے اس دروازے کی طرف بڑھے اور پھر کنگ نے لات مار کر دروازہ کھولا اور اچھل کر اندر داخل ہوا اس کے پیچھے ہی دوچے اندر داخل ہوا ارے وہ کنگ کے حلق سے سیمی ہوئی آواز نکلی اور دوچے کے ہونٹ بھیج گئے سامنے دو کرسیوں پر دو لاشے موجود تھی جن کے جسم گولیوں سے چھلنی تھے اور دروازے کے قریبی فرش پر ایک لاش پڑی تھی یہ کون ہے دوچے نے تیز لہجے میں پوچھا او او ویری بیٹ یہ تو تکاشی کی لاش ہے کنگ نے سامنے کرسی پر موجود ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے تکاشی کی موت پر یقین نہ آ رہا ہو تکاشی کی لاش او اس کا مطلب ہے کوئی لمبی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے باقی دو لاشے کس کی ہیں دوچے نے تیز لہجے میں پوچھا اس کا تو میں نہیں جانتا ویسے چہرے موہرے سے تو یہ کوئی باچانی لگ رہا ہے اور یہ فرش پر پڑی ہوئی لاش روبرٹ کی ہے کنگ نے جواب دیا اب اس کے لہجے سے ظاہر ہونے والا خوف گائب ہو چکا تھا وہ حیرت اور خوف کے پہلے جھٹکے کو برداشت کر گیا تھا او باچانی پھر یہ یقیناً وارٹر پاور کا باچانی چیف ہوگا اس کا مطلب ہے کہ چیف بوس کو جو ریپورٹ ملی ہے وہ بالکل غلط ہے او کہیں سے لانگ رینج ٹرانس میٹر مل جائے گا دوچے نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا یہ تکاشی کا خاص اڈہ ہے یہاں لازمان لانگ رینج ٹرانس میٹر ہوگا آئیے تلاش کرتے ہیں کینگ نے سرحلیاتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ایک کمرے میں موجود جدید قسم کا لانگ رینج ٹرانس میٹر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ارے اس پر تو چیپ بوس کی مقصود فرکونسی پہلے سے سیٹ ہے دوچے نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ٹرانس میٹر سے ٹون ٹون کی مقصود آوازیں نکلنے لگی ہیلو ہیلو دوچے کالنگ واتر پاور ہیڈکوٹر اوور دوچے نے ٹرانس میٹر آن کرتے ہی بار بار یہ فکرہ دہرانا شروع کر دیا یس ہیڈکوٹر اٹینڈنگ یو اوور چند لمحوں بعد ہی ٹرانس میٹر سے ایک بھاری سی آواز برامد ہوئی چیپ بوس سے بات کراؤ ایٹس ایمرچنسی اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ہی چیپ بوس کی آواز سنائی دی ہیلو چیپ بوس اٹینڈنگ اوور چیپ بوس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت موجود تھی چیپ بوس میں ڈوچے بڑ رہا ہوں جزیرہ آرشیا سے یہاں تکاشی باچانی چیف اور تکاشی کے اسسسٹنٹ روبرٹ کی لاشے پڑی ہوئی ہے اور بوس میں جس ٹرانس میٹر سے بات کر رہا ہوں یہ ٹرانس میٹر تکاشی کے ایک مقصود اڈے میں موجود ہے اور بوس اس پر آپ کی مقصود فریکوینسی پہلے سے ایڈجز تھی اوور ڈوچے نے تیز تیز لہجے میں چواب دیتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو تم جزیرہ آرشیا کیسے پہنچ گئے اوور چیپ بوس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ ہلک کے بل چیک کر بورڈ رہا ہے بوس گریڈ بول میں میرا اسسسٹنٹ کینگ تکاشی کا بڑا گہرا دوست ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بھی صرف ٹرانس میٹر پر ریپورٹ ہی سنی ہوگی آپ کے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا چنانچہ میں کنگ کے ہمراہ اسپیشل آبدوست میں جزیرہ آرشیا کے مقربی ساحل پر پہنچا آبدوست ابھی تک وہی موجود ہے یہاں ہم نے تکاشی کا معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ اپنے مقصود اڈے زیرو ہاؤس میں جو کہ آرکس کالونی میں ہے گیا ہوا ہے اور فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا اس پر میں اور کنگ وہاں سے کار لے کر یہاں زیرو ہاؤس پہنچے تو یہاں برامدے کے سامنے بڑے ہال میں لاشیں موجود ہیں کنگ انہیں پہچانتا ہے ان میں سے دو کو بکو بھی پہچانتا ہے ایک تکاشی کی لاش ہے اور دوسری ایک باچانی قومیت کے آدمی کی تیسرا روبرٹ ہے تکاشی کا خاص اسسسٹنٹ اوور ڈوچے نے اپنی یہاں موجود کی کا جواز پیدا کرتے ہوئے کہا جس باچانی چیف کی لاش کی تم بات کر رہے ہو اس کا ہولیا اور قدو کامت بتاؤ اوور چیپ باس نے پوچھا اور ڈوچے نے تفصیل سے اس کا ہولیا اور قدو کامت بتا دیا اس کی لاش دیکھ کر تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اسے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اوور چیپ باس نے پوچھا یس باس میرے خیال میں کم از کم دو گھنٹے پہلے اس کی موت واقع ہوئی ہے اوور ڈوچے نے چواب دیا ہم اس کا مطلب ہے کہ واقعی دھوکہ ہوا ہے کیونکہ نسب گھنٹہ پہلے باچانی چیف نے مجھے کال کیا وہ مجھ سے گریڈ بال اور تمہارے مطالق کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہ تھا اس لئے میں نے اسے ڈاڑ دیا پھر مجھے خیال آیا کہ تم تو کبھی باچان نہیں گئے اس لئے وہ تمہیں کیسے جانتا ہے چنانچہ میں نے اسے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ تم اور وہ اکٹے پڑھتے رہے ہو چیف بوس نے کہا اب اس کے لہجے سے پریشانی نمائی تھی او بوس یہ سب گلت ہے امران مجھے جانتا ہے اس باچانی چیف کی تو شکل بھی میں نے پہلی بار دیکھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کیا دھرا امران کا ہے اس نے ان لوگوں سے آپ کی فرکوینسی معلوم کی اور پھر انہیں مار کر وہ اس کے لہجے میں آپ سے باتیں کرتا رہا ہے یقینا یہ وہی ہوگا اوور بھی آپس میں بات کرتے ہوئے اسپیشل کوٹ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کیونکہ ہیڈکاوٹر کی فرکوینسی صرف چیفز کو یا انتہائی خاص آدمیوں کو معلوم ہے لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے فردن فردن سب کا مقصود کوٹ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے پہلے تم اپنا مقصود کوٹ سن لو تمہارا کوٹ وائٹ ایگل ہوگا اور سنو پہلے ریپورٹ یہی ملی تھی کہ اس کی آبدوست تباہ کر دی گئی ہے لیکن اب مجھے اس ریپورٹ پر بھی یقین نہیں آ رہا اس لئے تم فوراں ہی اپنی اسپیشل آبدوست میں واپس جاؤ اور پھر چیک کرو کہ کیا واقعی اس کی آبدوست تباہ ہو چکی ہے یا نہیں اگر نہیں ہوئی تو پھر تمہارا سب سے پہلا کام اس آبدوست کو تباہ کرنا ہے تاکہ گریڈ بال پر ہونے والے سائنسی حملے کو روکا جا سکے اوور واپس ڈاکر جزیر لے چاؤ ڈاکر آرشیہ سے طویل فاصلے پر ہے اور امران کو اتنی جلدی کوئی آبدوست میسر نہیں آ سکتی جس سے وہ ڈاکر پہنچ کر گریڈ بال پر حملہ کرنے کے قابل ہو سکے اور وہ جب تک اس قابل ہوگا ہم اپنا مشن مکمل کر چکے ہوں گے اس کے بعد مسلمانوں والا سارا بکھیڑا ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اوور چی بوس نے جواب دیتے ہوئے کہا یس بوس ویسے اگر آپ کہیں تو میں کنگ کو یہاں آرشیہ پر چھوڑ دوں یہ تکاشی گروپ کو اپنی مہتحیتی میں لے کر یہاں امران اور اس کے ساتھیوں کو اچھی طرح الچائے گا اس طرح ہم اور زیادہ مطمئن ہو کر کام کر سکیں گے اوور ڈوچے نے کہا ٹھیک ہے میں اس تکاشی کی جگہ اس گروپ کا انچارچ بنا رہا ہوں میں تکاشی کے ایکشن گروپ کے انچارچ گورما کو اس کی اطلاع کر دیتا ہوں تکاشی صرف چیف تھا اصل کام گورما کا ہی ہے کنگ اس گورما کی مدد سے امران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرے گا ویسے تم امران کو جانتے ہو اس لئے اس کا قدو کامت وغیرہ کنگ کو بتا دینا یہ گورما سے جا کر ملے گا گورما کا ہیڈکارٹر بلسن روڈ پر واقع کوٹ یہ ڈاؤن ویلا میں ہے میں گورما کو مقصود کوٹ بتا دوں گا کنگ کو بتا دو کہ اس کا کوٹ وائٹ وولف ہوگا یہ وائٹ وولف گورما کو بتائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کنگ ہے اور پھر دوسری طرف سے اور 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 کے الفاظ سنتے ہی اس نے نہ صرف ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا بلکہ اس کی فریکوینسی بھی زیرو کر دی مبارک ہو کنگ اب تم تکاشی کی جگہ چیپ بن گئے ہو ڈوچے نے مڑ کر پیچھے کڑے کنگ سے مخاطب ہو کر کہا تھینک یو باس یہ آپ کی وجہ سے ہے میں آپ کا ہمیشہ ممنون رہوں گا اور باس اب جب بھی چاہیں مجھے کال کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے سردھڑکی بازی لگا دوں گا کنگ نے انتہائی ممنون آنہ لہجے میں کہا اوہ تھینک یو کنگ باہرحال اگر تم اس عمران کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو بس سمجھ لو کہ واٹر پاور کے اہم ترین آدمی بن سکتے ہو ڈوچے نے کہا اور پھر اس نے اسے عمران کا قدو کامت وغیرہ بتا دیا ہولیا اس لئے نہیں بتا رہا کہ وہ میک اپ کا ماہر ہے بس اس کے خاص نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر احمقوں اور مسکھروں جیسی گفتگو کرتا رہتا ہے ڈوچے نے کہا اور اس کمرے سے باہر آ گیا اگر وہ جزیرے پر موجود ہے تو پھر بے فکر رہے میں اس جزیرے کو اتنی اچھی طرح جانتا ہوں کہ جیسے یہ میرا اپنا وطن ہو میں اسے چوہے کے بل سے بھی کھیچ نکالوں گا اور ایک بار مجھے اس کا پتہ چل گیا سفید بھیڑیا ہے اب دیکھو سفید بھیڑیا کب اپنے شکار پر جھپڑتا ہے اب تم ایسا کرو مجھے ساحل پر ڈراؤپ کر دو اور خود اس گورما کے پاس چلے جاؤ تاکہ جلد از جلد اپنا کام شروع کر سکو ڈوچے نے باہر برامدے میں پہنچتے ہوئے کنگ سے کہا اور کنگ سر ہلاتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا